سومنات کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لئے جاگیریں وقف کرتے اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لئے وقف کرتے جو کہ ساری عمر کواری رہتی اور انہیں دیو داسیاں کہا جاتا ہر وقت دوہزار برہمند پوجہ پارٹ کرنے کے لئے حاضر ہوتے اور پانچ سو گانے بجانے والے خوبصورت عورتیں اور تین سو قوال ملازم تھے سومنات کے بت کی چھت شپن ستونوں پہ قائم تھی وہاں مسنوی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بلکل بھی نہیں تھا بلکہ حال کے کندیلوں میں جوڑے آلہ درجہ کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے اللہ کے دلاور سلطان محمود گزنوی بت شکن سونے وچاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روننے کے بعد بڑے بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے یہ بت شے فٹ زمین کے اندر اور نو فٹ زمین سے بلند تھا اسی دوران شہر کے موزز سمجھے جانے والے ہندووں نے مو مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومنات کے بادشاہ بد کو کچھ نہ کریں تو سلطان محمود گزنوی کی دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا یہی کوئے میں کتے والی سوچ ہمارے آجگل کے حکمرانوں کی ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں تو سلطان محمود گزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات سن لی تو دنیا مجھے بدھ فروش کے نام سے یاد کرے گی جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا مجھے محمود بدھ شکن کے نام سے یاد کرے یہ کہتے ہی محمود بدھ شکن کی توہیدی کیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا گرز بجلی کی کڑک جیسی تکبیر کہتے ہوئے سومنات کے بدھ پہ دے مارا ایمانی قوت اتنی جوش و ولولے میں تھی کہ اتنے بڑے بدھ کا سر دھڑ سے الگ ہو کر دور جا گرہ پھر سلطان کے حکم پر اس کے دو ٹکڑے کی گئے تو اس کے پیٹ سے اتنے بیش بہا قیمتی جواہرات ہیرے موتی نکلے کہ جو رقم ہندو معززین اور راجوں نے دینے کا مطالبہ کیا اس سے ہزار گناہ زیادہ تھے اسی لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اسلام اس دولت کو پاکیزہ مال یعنی مال غنیمت کا نام دیتا ہے یاد رکھیں ایک گیرتمند اور دین کا درد رکھنے والا مسلمان ہمیشہ بدھ شکن ہوتا ہے اور دنیا کا حریش اور بزدل اور کفار کے ظاہری مال و اسباب کو دیکھ کر مروب ہو جانے والا مسلمان ہمیشہ بدھ فروش ہی ہوتا ہے آج کل کے تمام مسلم حکمران اپنی بزدلی لالچ بغردی اور سفلی خواہشات کا گلام ہونے کی وجہ سے اور کفار کے لال اشکر سے مروب ہونے کی وجہ سے بدھ فروش مسلمان ہیں جو جہاد کو اور اسلامی نظریات کو ترقی کے راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں